بارے دیگر صلوات نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت زندہ یزیدیت یزیدیت باوازِ بلند سلوات جناب عزتِ ماب مولانا سیدفدر حسین بخاری صاحب بسم اللہ موسیقی موسیقی اعوذ باللہ السمیون علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحدید اور سورہ الحشر کی آیات ہیں بسم اللہ موسیقی 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 یو شرکون واللہ الخالق البارئ المصور واللہ الاسماء الحسناء یو شبع لہو ما فی السماوات والارض والعزیز الحکیم فللہ الحمد رب السماوات ورب العرض رب العالمین ولہو الكبریہ فی السماوات والارض والعزیز الحکیم صدق اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی عظیم و شان مجلس اعزا کی ابتدہ کلام پاک سے ہوا چاہتی ہے اور ساتھی حدیث قصہ کا ذکرہ رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہتر متعلیہ ہے بہتر سمجد ہے بہتر ذہن ہے بہتر تعلیم ہے اپنی دورائے کے لیے آپ کی یادہانی کے لیے حدیث قصہ کے بارے میں چاندمنٹ اس کی شان کے بارے میں اور نزول کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب سلطان علمبیاء کا یہ فرمان ہے حدیث قصہ کے بارے میں حدیث اسے کہتے ہیں جو سلطان علمبیاء کی زبان سے نکلے اور قصہ چادر کو کہتے ہیں یعنی سلطان علمبیاء کی وہ حدیث سلطان علمبیاء کا وہ فرمان سلطان علمبیاء کا وہ حکم جو چادر تطہیر کے بارے میں مولا نے بیان فرمایا ہے مولا حدیث قصہ میں فرماتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان ازادار اور مومنین جو اپنی مجالس کی ابتداء کلام مجید اور حدیث قصہ سے کرتے ہیں سلطان علمبیاء فرماتے ہیں حدیث قصہ کے بارے میں کہ مجھے قسم ہے اپنی نبوت کی مجھے قسم ہے اپنی رسالت کی جس مقام پر اس حدیث قصہ کا ذکر ہوتا ہے تو خالق کائنات ایک کام کرتا ہے کیا کام فرماتا ہے میرا اللہ جہاں پر حدیث قصہ کا اتمام ہوتا ہے خالق کائنات اس مقام پر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور ایک اور انتظام کرتا ہے میرا مالک خالق کائنات اپنی فوج بھیجتا ہے وہاں پر جہاں حدیث قصہ کا ذکر ہو رہا ہو فوج کونسی ہے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے یہ میں اپنی طرح سے نہیں بگئے گا یہ حدیث قصہ ہے جو میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ عربی میں ہے اپنی طرح سے کچھ نہیں کہہ رہا سلطان الانبیاء کا فرمان ہے آپ تک پہنچا رہا ہو سلطان الانبیاء نے قسم کھائی ہے اپنی رسالت کی اپنی نبوت کی کہ جس مقام پر اس حدیث قصہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور مالک عرش سے فرشتیں بھیجتا ہے وہ فرشتیں اس مقام کو گھیرے میں لے لیتے ہیں یہاں پر حدیث قصہ کا ذکر ہوتا ہے جہاں حدیث قصہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی بھیجیوئی مخلوق فرشتیں اس مقام کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور گھیرے میں لے کر کرتے کیا ہیں ایک تو اللہ کے حکم سے جتنے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں وہ فرشتیں اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں جتنے بندے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں جب تک وہ اس مقام پر بیٹھے رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اور بلند مقام مومنین کا کیا ہوگا اور فرمان خدا کہ وہ حفاظت کرتا ہے مومنین کی اور رحمت کا نزول کرتا ہے ان پر کیا ایک گھنٹے کے لیے ایک ذاکر کی پڑھائی تک نہیں سلطان اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ حدیثے کے ساتھ سننے والا اس مقام پر بیٹھا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اور اللہ اپنی رحمت اس پر بھیجتا رہے گا تو یہ بہت کرم ہے میرے اللہ کا اور یہ عظیم ورد ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ حدیث قصہ کا فرمان جو سلطان اللہ بیاء کی طرف سے ہم پہنچا ہے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو میں نے اردو میں آپ سے گفتگیو گی ہے یہ حدیث قصہ کا ترجمہ ہے آپ سکھ لوگ جانتے ہیں اور سنتے بھی ہیں اکثر ہر جمعیرات میں خوش نصیب ہے وہ گھر جن کے گھروں میں جمعیرات کی شب کو یا جمعیر کے دن محفلی حدیث قصہ ہوتی ہے خالق کئنات ہمیں محمد وآل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے ایک لفا بروا بلند صلوات انجاب ربن عبداللہ الانسار فاطمہ تظار صلوات اللہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآل 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 سلیم قول سنیت فاطمہ تان قول داخل علی رسول اللہ صلوات اللہ علی وآل وآل فی باز الل ایام فکال السلام علیک یا فاطمہ دو فکل تو علیک السلام فکال انی عجد فی بدن دوف فکل تل لہ زک باللہ یا بتاؤ من الظ فکال یا فاطمہ تو ایتین بالکس الیمان فغتین بی فاتیتو بالکس الیمان فغتیتو بی وسط انظر الی زم وجع یت لال وکان نو لبدر فی لیلت تمام وکمال ایم وما فکانت اللہ سوط انفید بی والدی ال حسن قد اقبال وکال السلام وليک یا امم فکلت وليک السلام یا قر رت انی و سمر تف وادیم فکال یا امم انی شم اند كرائی تان تی بط ان نار آ ی تو جد رسول اللہ صل اللہ علیه و علیه وسلم فاکلت نام من جد کت تل کس فاکبل اللہ سن و القص و کال السلام علیک یا جد یا رسول اللہ اتا ذن نی اند خل میک تل کس کال ولیک السلام یا ولدی و یا سائب او زی قد زم تل لک فدخ لما او تل کس فما کال دل سات انفاید او بلدی الحسین کد بل و کال السلام علیک یا او و قلت علیک السلام یا قر تین و سمر تف و دی فکال یا او او انی شم اند رائی تان تی و تان کان نار رائی تو جد رسول اللہ فا قلت نام من جد ک و خاکت تال کس خد نال حسین نال کس و کال السلام علیک یا جد یا رسول اللہ اتا دن علی ند خل م اکم تال کس کال و علیک السلام یا ولدی و یا شاف امتی قد دن طلق فدخل الحسین تال کس فا اقبل اند ذال قابل حسن علی ابن ابی طالب علی صلاة و السلام فکال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فکل تو علیک السلام یا ابو لسن یا امیر المومنین فکال یا فاتمہ تو انی شم اند کرای تن طیب تن کان نار یا تو خیب ابن امی رسول اللہ فکل تو نام آو ام آو لدی قط تال کسا فاق بلالی انہ والکسا و کال السلام علیک یا رسول اللہ تازن انی امیر خلیفتی و یا صاحب اللہ امیر تلک فد خلال انت تال کسا جم تائید نام الکسا و خل تال سلام علیک یا ابت آو یا رسول اللہ اتازن انی اند خلیفتی تال کسا تال علیک السلام یا بنت و یا و زعت دن تلک و دخل تات تال کسا فلم اکتم نجمی تات تال کسا خذا بی رسول اللہ بطرف یا کسا باو ما بی دیل جم نائل سما فکال اللہ هم ها لائی نبیتی و حسطی و هممتی لهم غامی دموم دمی یولم نیم یولم هم یازن نیم یازن هم انا حرم لمن حرب و صرم لمن سلم و دو لمن آد و محب لمن حب من 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 هم فجل صلوات و برکات و بخران و رضوان کالی والی هم و اضحب عنہم الرجس و تاہر هم تطہیر فکال اللہ تعالی یا ملائک و یا شکان سماوات اندی ما خلقت سماو مرنیت ولا ارز مدیت ولا کمر منیر ولا شم سم زیت ولا خلق یدور ولا بار ججری ولا خلق یسری اللہ فی محبت اولا الحم ست اللذین هم تاہ 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 فکال جبرائیل یا رب من اللہ تعالی حم ملی بیت نغوبت و مادن رسالت حم فاتمت و بوا و بلو و بنو حم فکال جبرائیل یا رب عطا دن لیا نح ان آف تاہ لال ارز لیا کون ما حم سادس فکال اللہ حم قد دن طلق فہ بات جبرائیل امین فکال السلام علیک یا رسول اللہ اللہ علی و سلام یا جبریل و ای اللہ قد زن طلق فد خل جبرائیل مان تاہ تاہ کسا و قال اللہ اللہ او حی لیکم یا قول انما یرید اللہ لی جہ بان کم الرش اہل البیت و ی طاہ رکم تطہی را فکال اللہ یا رسول اللہ اح بی نی رسول اللہ اح بی نی رسول نی رسول نجی امان زکر خبر نا ازا فی محفل محفل آل الارض و فی جم من سی ادنا و بحبینا اللہ و نزل تلہ مرافو و حفد بہم الملائکات و اتا اتا الائی تفر رکو فکال اللہ ی نظام اللہ فد نا وفاظ شیعتنا و رب القعبہ فکال نبی ثانی انجالی واللزی باسنی بلک نبی و اسطفانی بی رسالت نجی محفل خبر نا ازا فی محفل محفل آل لفظ فی محموم اللہ و کشف اللہ امم ولا محموم اللہ و کشف اللہ رحم ولا طالب حاجت اللہ و کز اللہ و حاجت فکال لی ان لئے صلاة والسلام ازا ہم اللہ و خود نا و خاض شیعت نا و رب القعبہ باواز بلند صلوات اللہ ایک پیغام ہے محمد و آل محمد کی طرف سے آپ ذرا تک پوچانا چاہتا ہوں اس آج کی عبی ملسان مجلس روزانہ ہو رہی ہیں مجلس کی ایسیت ایک جسم کی سی ہے اور روح اس جسم میں نماز کا تعلق رکھتی ہے تو خالق کہنا اب آپ کو مجلس کے دوران انشاءاللہ زہرین کی نماز کا وقت ملے گا اور رضان ہوگی تو مہربانی فرما کہ اللہ کی بارگاہ میں سیدہ رہے کو دو کر حسین کے احسانات کا شکریہ ادا فرمانا نہ بھولنا جو امام حسین علیہ صلی اللہ اسلام نے ہم پر کیے وَمَا لَيْنَا بھولا بھولا